عوض باللہین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ایم ایڈوکیٹ زائطہ اسلام علیکم ویوورز آج کل جو کارنٹین میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اور جو آئیسولیٹ ہو رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہتر ہے کیونکہ اگر قرآن و سنہ کی روشنی میں بھی دیکھا جائے تو احتیاط بہت ضروری ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کہیں ایسا وائرس ہو بیماری ہو تو نہ وہاں موف کریں نہ وہاں سے آئے جائے گریڈ کے لیے باہر نہ نکلیں ضرورت کے لیے باہر نکلیں اگر آپ ہیں سیف ہیں تو آپ کی فیملی آپ کے ساتھ سروائیو کرتی ہے آپ کی فیملیز آپ کے ساتھ ہیں اس لیے فیملیز کے لیے اپنے آپ کو آپ آئیسولیٹ کریں احتیاط کریں جو جو میڈیکلی ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے سینٹائز کریں ماسک یوز کریں اور وضو کریں پانچ دفعہ نماز پڑھیں اور یہ مین میڈ وائرس ہے یا اللہ کی طرف سے ہے اب جو بھی ہے یہ ایک لیدہ ڈیویٹ ہے لیکن ہمیں احتیاط ہر حال میں کرنی ہے اور ہم نے بینگ ایک قوم اس سے فائٹ کرنی ہے اور ہمیں اپنی اپنی فیملی کا ارگت کے لوگوں کا بہت خیال رکھنا ہے ایس ایڈوکیٹ میں اپنی ایڈوکیٹ کمیونٹی سے بھی کہوں گی کہ آپ لوگ ضرورت کے لیے باہر نکلئے ورنہ نہیں کیونکہ اگر آپ ہیں تو آپ کی فیملی ہے تو ہمیں تمام مسلم کمیونٹی کو مل کے اس سے لڑنا ہے اور وَتَقْنَ تُوفی رحمت اللہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا تو اپنا بہت خیال رکھئے اپنے اپنے رہنے والوں کا بہت خیال رکھئے اور آپ اس کی چین بننے سے گریز کیجئے اور جو ٹائم آج تک آپ اپنی فیملی کو نہیں دے سکے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اتنا ٹائم آپ کو دیا ہے گارڈننگ کیجئے بک ریڈنگ کیجئے کوئی ایکٹیویٹی ہیلڈی ایکٹیویٹی گیمز کیجئے ایکسرسائزز کیجئے بچوں کو ٹائم دیجئے اور اللہ رسول کی اطاعت کیجئے نماز قرآن جو آپ آج تک آپ سے نہیں فرض ادا ہو سکے وہ ادا کرنے کی کوشش کیجئے اور ہمارا ویسے بھی جو دن ہے وہ فجر سے لے کے عشاء تک ہے مذہبی طور پر تو اس میں کوئی اتنی ڈیفکلٹی نہیں ہے زیادہ جو مشکل لوگ ہیں وہ ڈیلی ویجز والے لوگوں کے لیے ہیں تو اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہم اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو اپنا اور اپنے بہت سارے بہت خیال رکھیے گا شکریہ